یہ لیاقت مارکیٹ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے مجھے تو نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دکاندار جو ہے خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا ایک ہزار دکانیں جو ہیں وہ بند ہیں تقریباً ایک ہزار دکاندار ہیں تو چار ہزار سیلمن بھی پریشان ہیں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کراچی کے اندر لوگ ڈاؤن ہو رہا ہو ایسو پیس ہے اُٹھ پہ ہم فالو کرنے کو تیار ہیں اگر ہم اس پہ تیار نہ ہوں ہماری مارکیٹ کو بند کر دیں ہماری دکانے کو بند کر دیں ہمیں ازازت نہ دیں سٹر کھولنے نہیں دے رہے ہیں دکان کا تو آن لائن کیسے کرے گا پورے پاکستان کی مارکیٹ جو چھوڑوں دکاندار ہوتے ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے ہمارے کاروبار چلے ہمارے بچوں کی جو روزی روزگار ہیں وہ چل جائیں میں رش کم کرنا ایک وقت میں ایک کو کاروبار کرنے تھی دوسرے وقت میں دوسرے کو کرنے تھی لیاقت مارکیٹ کراچی ملیر کی ایک بڑی مارکیٹ ہے جہاں پر تقریباً ہزار دکانے ہیں جن سے چار ہزار افراد کا روزگار وابستہ ہے لیکن پینتالیس روز سے جاری لوک ڈاؤن نے ان چار ہزار افراد کے روزگار کو خطرے میں ڈال دیا ہے تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر لوک ڈاؤن ختم نہیں ہوا اور ان کی کاروباری سرگرمیاں با حال نہیں کی گئیں تو یہ اس ماہ ملازمین کو تنخہ دینے سے قاسر ہوں گے پروپٹی پوسٹ کے ساتھ خصوصی گفتگو کرتے ہوئے لیاقت مارکیٹ تاجر اتحاد کے صدر جناب محمد حنیف گھانچی نے کہا کہ سندھ اور وفاق کی سیاسی چکی میں کراچی کی عوام کو پیستہ نہ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج پروپٹی پوسٹ کے ساتھ ہم موجود ہیں لیاقت مارکیٹ کی تاجر ایسوسییشن کے ذمہ داران کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر ایسوسییشن لیاقت مارکیٹ کے صدر جناب محمد حنیف گھانچی صاحب اور نائب صدر جناب محمد انیس صاحب آئیے ناظرین ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو مشکلات ہیں لوگ ڈان کی صورتحال ہے کہ کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس لوگ ڈان کی صورتحال کے بعد دو مہینے ہو چکے ہیں جی حنیف صاحب بضائیے گا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گے لیاقت مارکیٹ ایسیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے یہ لیاقت مارکیٹ کی خوشتیات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر کسی بچی یا بچی کی شادی ہو تو ہر چیز ان کو مل جاتی ہے سونے سے لے کے سوئی تک ان کو یہاں پہ ملتا ہے لوگ گھاگ بھی پریشان ہیں ہمارے دکندار بھی پریشان ہیں اب نوبت یہ آگئی ہے تقریباً ایک ہزار دکندار ہیں تو چار ہزار سیلمند بھی پریشان ہیں اب لازمی بات ہے وہ دو ماہ ہو گئے ایک ماہ کی انہوں نے تنکھا دیتی دو ماہ کی دیتی تنکھا اب ان کی نوبت یہ آگئی ہے کہ وہ تنکھا دینے کے لیے جب ان کے پاس ہی پیسے نہیں ہیں تو دنکھا کہاں سے دیں گے وہ میں حکومت سن پرائی منشٹر صاحب عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ کچھ سوچیں اس کے لیے آپ نے ہر چیز کھول دی یہ اچھا ہمیں بھی جو ایس او پی سے اس پہ ہم فالو کرنے کو تیار ہیں ہمیں بنا کے دیں کہ کس ایس او پی کے درست کام کرنا ہے ہم تیار ہیں اس پہ اگر ہم اس پہ تیار نہ ہوں ہماری مارکٹ کو بند کر دیں ہماری دکانے کو بند کر دیں ہمیں ازازت نہ دیں کر لیں تو اس کے حوالے سے آپ نے کوئی پلاننگ کی کہ آن لائن کر کے ہی اپنا کاروبار چلیں یہ تو سب بے کو بنانے والی بات ہیں یہاں پہ سو روپے کی دو سو روپے کی چیزیں بھی کریں یہ کون آن لائن کرے گا کس طرح یہ کام کس طرح چلے گا یا مجھے بتا سٹر کھولنے نہیں دے رہے تو دکان کا تو آن لائن کیسے کرے گا آل گراچی تاجر جو ایس ایس ایشن ہے اس سے آپ کے رابطے ہیں آپ ان کے ساتھ ایس ایس ایٹ ہیں ہاں بالکل رابطے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بیچارے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ہم نے بھی کہا کہ اللہ پاک ہمیں خدا کے باستے جو ہے نا کہ ہمیں ازازت دو ان تکندار ورنہ مجھے تو نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تکندار جو ہے خودکشی کرنے میں مجبور ہوگا اچھا جی ہنی بھائی یہ بتائیں کہ عید آنے والی ہے اور عید کا تو وہ سیزن ہوتا تھا بھائی کا دوسرا اشرا جو ہے وہ شروع ہوتا تھا کاروبار تو اس سے کتنا فرق پڑے گا کتنا نقصان ہوگا آپ کا نہیں یعنی کہ ملک کا بھی تو نقصان ہوگا بلکل یہاں سے رینو جاتا ہے حکومت پاکستان کو اور اچھا یہ دکندار ہماری کسی بھی مارکٹ میں ہے یہ میری مارکٹ نہیں ہماری نہیں پورے پاکستان کی مارکٹ جو چھوڑوں دکندار ہوتے ہیں وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے صحیح ہے ہمارے کاروبار چلے ہمارے بچوں کی جو روزی روزگار ہیں وہ چل جائیں اچھا یہ شابان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے پورے سال کو پورے سال کو یہ دو مہینے ہی ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ چلو ہاں اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ٹائم الگ کر دے اگر پرجون گروسری کو اگر آپ نے صبح آٹھ بجے سے پانچ بجے کی ازازت دیئے نا تو ہم لوگوں کو دوسرے جو کاروبار کرنے والے کو ان کو رات آٹھ بجے سے سہری تین بجے تک ہی ازازت دے دیں یہ کاروبار بن ہو جائے گا وہ کاروبار کھل جائے گا بالکل بہت اچھی بات کی ہے یعنی کہ تجویز پیچ کی ہے ایک طرح سے کہ ایس او پیز میں یہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے صبح پانچ بجے کے بعد دیگر کاروبار بند ہو رہا ہے آپ رات میں مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دیں تاکہ روزگار کا اور معیشت کا پہیاں چلنا شروع ہو لیکن ایک چیز اور کہ ایک یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے یہ بھی تو خطرنا کہ حکومت کہ اگر ہم ایک اور انگل دیکھیں کہ یہ سنجیدگی سے کہ اس سے بھی تو خطرہ ہے کہ وبا کو پھیلنے کا خطرہ اور ہے تو حکومت ہماری حفاظت کے لیے کام کر رہی ہے تو ایسا رائے حل نکال آپ ایسی تجویز دیں کہ گورنمنٹ بھی اس پر عمل کریں کہ جس سے کاروبار بھی چلے اور اس بیماری سے بھی بچا جائے میں بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بابا ہے سینا یہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے پروردگار سب کو محفوظ رکھے یہ تو ہمارے اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ کیس کم ہے دگر موالک سے تو ہم میں نے ایک تذویز دی نا رش کم کرنا نا یہ زید تو نہیں ہے رش کم کرنا ایک وقت میں ایک کو کاروبار کرنے تھے دوسرے وقت میں دوسرے کو کرنے تھے اچھا رات کا وقت ہوگا جو میں روزے کے بعد کی ٹائم دے رہا ہوں آٹھ بجے سے رات تین بجے تک اچھا جو فالتو لوگ ہوں گے جو گمتے ہیں بچے ہیں وہ بھی مارکٹ میں نہیں آئیں گے وہ لوگ آئیں گے جن کو خریداری کرنی ہے آخر میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا مطالبہ کریں گے حکومت سندھ سے مطالبہ نہیں میری گزارش ہے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے کسی افراد تفعیر میں ایسا نہ ہو کہ اچھا جی لوگ کب تک بیٹھیں گے یہ عوامی ہے نا اچھا جی کب تک ہم مطالب کہ ایک کوئی حد ہوتی نا یہ کب تک چلے گا یہ مجھے بتا دیں اچھا یہ ٹائم دیتے نا پہلے پندرہ دن کا دیا پھر پندرہ دن کا دیا ہے نا یعنی مطالب کہ وہ کرتے کرتے نو تاریخ آگئی نو تاریخ کے بعد جو ہے وستین گورنمنٹ نے کہا یہ ایس او پیس ہے یہ ماہ رمضان تک ہے تو اب ہم کب تک انتظار کریں کیا کریں ملہا ہمیں کوئی راستہ بتا دے کہ ہم کیا رہے ہیں کیا ہم کہاں جائیں اچھا یہ جو ایک ہزار دکندار ہیں چار ہزار ملازم ہیں کیا ان ملازمی کو دکندار لکھا دیں اچھا اس کے علاوہ قرائے کی دکانیں ہیں ان کے قرائے ہیں اچھا قرائے دار چلو کوئی چھوڑ دے گا ایک آج چھوڑ بھی دے گا باقی تو مالکان ایسے بھی ہیں نا جن کا قرائے سے ان کا گھر کا گزارہ چلنا ہے وہ کیا کریں گے تاجر حنیف گھانچی کا کہنا تھا کہ وبا سے مہینے دو مہینے میں ہم نکل جائیں گے لیکن معاشی بندش کی وجہ سے ہم کئی سالوں تک مشکلات کا شکار رہیں گے تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ایک بیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنی پریشانی میں عوام کو کم ڈالوگے اتنی جلدی چھٹکا رہا ہوگا یہ تو یہ اس سے تو اب لکل جاؤ گے مہینے میں پندرہ دن میں کچھ بھی ہوگا یہ بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی مگر یہ جو مہاشی پریشانی ہے نا یہ ختم ہونے والی نہیں ایسا نہ ہو جس طرح میں نے تو جو شوشل میڈیا پر دیکھا دوسرے معالی میں کہ سپر اسٹرول لوٹتے ہوئے کہ یہاں کئی ایسا نہ ہو کہ دکانے لوٹنا اسٹارٹ ہو جائے لوگ کیا کریں گے یہ مجھے بتاؤ پیٹ کی آگ کیوں بجایا جائے گا انہیں پیسے چاہیے اگر آپ مدد نہیں کر سکتے ہو گورنمنٹ مدد تو مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ مدد کر سکتے گے مگر ان کے کاروبار کھول دیں گے وہ محنت کر کے تو کمالے محنت کر کے ہی کمالے نا وہ نہیں چاہیے ہمیں آپ کے پیسے نا ہم خود کمالیں گے ہم کمائیں گے تو ہم گریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں رمضان میں زکاعت بھی دیں گے فطرہ بھی دیں گے ہم گریبوں کی مدد بھی کریں گے ہم تو دینے والے لوگ ہیں یہ تاجیر جو ہیں کراچی کے دینے والے ہیں یہ لینے والے تھوڑی ہیں مگر ان حالات میں مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ لینے والے بن جائیں گے یہ کہاں جائیں گے تو میرا پیغام حکومت سے کہ خدا کے لئے اگر کوئی زد کا مسئلہ وفاق سے ہے تو یہ عوام کو نہ پیسائیں بہت اچھی بات کی ہے کہ سیاست کو یہاں پر ختم کیا جائے اگر سندھ کا کوئی وفاق سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے آر میں عوام کو نہ پیسا جائے اور عوام کا معاشی قتل نہ کیا جائے یہ تاجر دینے والے تھے رمضان المبارک میں زکاة دیتے تھے فطرہ دیتے تھے آج یہ خود پریشان ہے کیوں؟ کیونکہ ایک وبہ کی وجہ سے ان کے کاروبار دو مہینے سے بند ہیں حکومت کو چاہیے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالے تاکہ معاشی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں اور اس وبہ کا خاتمہ بھی ہو سکے اگلے کسی سیکمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خزمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے مسئلے کے ساتھ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ